مرنے والے دونوں سگے بھائی تھے آروپی اور اس کے تیسرے بھائی پر بھی حملہ کیا جس میں وہ پوری طرح سے خائل ہو گیا ہے واردات کے بعد جب پولس باکے پر پہنچی تو اس نے پولس پر بھی فائرنگ کر دی اس کے بعد پولس نے آروپی کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا پولس کے مطابق اس پوری واردات میں ساجد کا بھائی جاوید بھی شامل ہے جو فلحال فرار بتایا جا رہا ہے دوسری طرف اس واردات کے بعد غصہ لوگوں نے زبردست تھنگامہ کیا آگزنی بھی کی حالانکہ پولس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حالات ابھی خابو میں ہیں اور ہتیا کی وجہ کی جانچ کی جارے کہ آخر یہ ہتیا اتنی نرممتہ سے کیوں کی گئی اور انکاؤنٹر میں اس کے بعد ہوا تو ساجد جو ہے وہ مارا گیا ہے وہ ڈھیر ہو گیا ہے پولس کے ساتھ انکاؤنٹر میں اور جو دوسرا اس کا بھائی آروپی ہے جاوید جس کا نام ہے وہ فرار بتایا جا رہا ہے تو اتر پردیش کے بتائیوں میں یہ اس طرح سے نرممتہ سے دو بچوں کی دو ناوالک بچوں کی ہتیا کر دی گئی اور دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو آروپی ہے ساجد اس کا پولس کے ساتھ انکاؤنٹر میں یہ مارا گیا ہے دو بچوں کی ہتیا کری اس نے اپنے ساتھی جاوید کے ساتھ مل کر جو ابھی فلحال فرار بتایا جا رہا ہے پولس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے اور یہ وہ آروپی ہے جس نے ان دونوں ہی بچوں کی نرممتہ سے ہتیا کر دی تیسرے بھائی پر بھی حملہ کیا وہ بری طرح سے گھائل ہے اس کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے تو بدایوں سے یہ واردات سامنے آئی ہے جہاں بہت نرممتہ سے دو ماسوم نابالگوں کی ہتیا کر دی گئی وہ یہاں پر ایک دروہ کو اٹھنا ہوئی اس میں دو بچوں کی نسان ستیا ہوئی اور اس ستیا کی سوچنے پر پولیس بھی موقع پہنچی اور ہاں پر سے اپرادی کا پچھا کیا گیا بعد میں پرادی جو تھا اس نے پولیس پر فائر کرنے کے براز کے فائر کیا پولیس نے پڑے بچوں میں فائر کیا اس اسے جا فائر نے اس کی اپرادی کے موقع پہت ہوگی اور اس کو جو ہے پولیس اگر پر کاوائی کر رہی پولیس کا ورزن آپ نے سنا ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ نابالگ بھائیوں کے گھر کے سامنے آروپی ساجد بال کٹنے کا کام کرتا تھا دیر شام آروپی ساجد اچانک سے بچوں کے گھر کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں دھاردار ہتیار سے ان پر حملہ کر دیا اس دوران گھر میں بچوں کے ساتھ ان کی دادی بھی موجود تھی ساجد کے حملے میں دو بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ جو تیسرا بچہ ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی چھت سے ہی کود گیا اس کے بعد دادی جو ہے اس نے تیسرے بچے کے ساتھ خود کو کملے میں بند کر لیا اور کسی طرح سے ان کی جان بچ سکی اس پوری بارداد کے بعد علاقے میں ٹینشن ہے ترہاں پھیل گیا ہے آس پاس کے لوگ جو ہے ان کی بھیڑ وہاں اکٹھا ہو گئی گسائے لوگوں نے وہاں جم کر آگ زنی بھی کی تین تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیچ میں یہ وہ آروپی ساجد ہے جس کا پولس انکاؤنٹر میں جس کو کی ڈھیر کر دیا پولس نے اور دوسرا اس کا جو ساتھی ہے جعوید وہ فرار ہے دو بھائیوں کس نے نرممتہ سے حدیع کی اور اب پورا اس بارداد کے بعد علاقے میں تناو دیکھنے قبلا کئی جگہ لوگوں نے آگزنی بھی وہاں تھے بھائی کو اوپر لے گئے پھر کتان کیوں مارا پھر مجھے بھی مارنے لگا میں نے ان کا چاہر کو ہٹا کر ان کو دکھا دے کر نیچے بھاگ آیا دکھان جاتی تھے آپ اس کے کبھی کٹی ہو نہیں کرانے انہی کے لئے یہاں جاتا تھے انہی کے لئے یہاں روز کٹی ہو جاتا تھے انہی کے لئے دکھانے تو اس ٹائم کبھی کچھ اس نے کہا ہویا کبھی غلط طریقے سے بات چیت کی ہو کبھی کچھ غلط نہیں لگا تو کل جب یہ آیا تو کتی لوگ آئے تھے دو دو لوگ آئے تھے دونوں یہی دکان میں کام کرتے تھے دونوں کی دکان نہیں ہے بھائی 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 کو لے گیا وہ تو کہتا بھائی ہے بھائی ہے کہ آج بالکار ہے تو بھائی ہے بھائی ہے بیچ والے سرماکو مانگ آئی ایک سر پانی مانگ آیا پہلے دونوں کٹے بیچ والا گھبڑا کے بھائے اس کے ہاتھ میں ماری چوٹ اور بولا اممہ دیکھو تو کیا ہوا اممہ دیکھو تو ممی اوپر نہیں جانا جب ممی اوپر سے آئی نیچے اممی اوپر نے جلدی بھاگو بھائی جلدی بھاگو بھائی میں باہر بھاگ کے گئی جب میں نے دیکھا دیکھنیا چھوڑی 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 لے کے کھڑا تھا بھائی میں نے بات گیٹ بند کر بھائی پھر میں نے محلہ والوں کو بھلایا پھر آئے محلہ والے پھلس وال کے پھلس آئی پھلس والے آئے پھر بھائی پکڑ کے اس کو لے گئے کچھ نہیں بھولا بس یہی بھولا بھابی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تین گلے چل لیا روپے سے پانچ جار روپے گئی ان سے پوچھا بھولے دے دو میں نے دے دیے پھر کھڑا رہا بھولا میری بھو کی ڈیلیوری کیا رہا مجھے گا ٹرن دیا یہ کھڑا رہا یہاں پہ آئیس کو بھلا کے بھولا پالر دیکھیں گے اسی کے بھانے بھلا کے یہ چت پہ لے گیا چھوٹے والے سے کہہ دیا کہ پانچ لے آ جائے گی تب تک اس نے بڑے کو مار دیا چھوٹے والے نے دیکھا تو اس کا بھی مدر کر دیا بھائی میرے دوزوں کو آج دیا تو چھوٹے سے بچے کو آپ نے سنا دادی کو سنا انہوں نے آپ بھی تھی بتائی کیا کچھ ہوا ماں کو آپ نے سنا رو رہی ہے بلک رہی ہے وہیں بدائیوں کے ڈی ایم منوچ کمار نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیلحال بچوں کی حدیہ کی وجہ صاف نہیں ہو پائی ہے یہاں بابا ترونی یہاں بابا ترونی اس میں یہ کھڑا پر یہ گھرم اس کا پرشتہ یہ گھر ہے وہ بچوں کی حدیہ اور آپ کو بتا دیں بدایوں میں اس وقت پورے علاقے میں سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے چپے چپے پر پولس کرنی تینات ہیں علاقے میں حالا کی ٹینشن ہے پولس کی طرف سے کہا جا رہا ہے فیلحال مہا شانتی ہے حالات کابو میں ہیں تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے آگزنی کی گئی لوگوں میں زبردست روشتہ دو معصوموں کی کس طرح سے نرممتہ کے ساتھ حتیہ کر دی گئی حالا کی جو ساجد ہے جو مکھیا روپی ہے جس نے قچل کو انجام دیا اسے انکاؤنٹر میں پولس نے ڈھیر کر دیا پولس پر اس نے واپس گولیاں چلائی تھی اور جو اس کا دوسرا ساتھی ہے جاوید وہ فیلحال فرار بتا جا رہا ہے اور اس وقت پورا پریوار جو ہے پوری طرح سے صدمے میں مانو یاد ہم میرے سیوگی بتائیں اسے سیدھے ہمارے سے جڑ رہے ہیں مانو ابھی تک ڈی ایم کو ہم نے سنا پولس کو ہم نے سنا یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اس حتیہ کی جس نرممتہ سے دو بچوں کو دو معصوموں کو مارا گیا اس کا کارن کیا تھا ابھی اس وقت کس طرح کے حالہ بلکل پنکہش دیکھئے تقریب بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اس پورے معاملے کو اور ڈی ایم کی طرف سے لگاتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی حتیہ کی وجہ کیا ہے یہ پتہ نہیں لگی ہے حالانکہ ایک جانکار یہ ضرور ملی ہے کیونکہ جو بچوں کی ماں ہیں وہ اوپر کے فلور پر پالا چلاتی تھی اور پاس میں ہی ساجد بال کاٹنے کی اس کی دکان تھی اس کا سلون تھا تو دونوں میں ویواد ہوتا رہا تھا کچھ کچھ چیزوں کو لے کر لیکن دونوں کی بیچ سمبند تھے دونوں میں باتشیت ہوتی تھی اور اسی لیے ساجد پانچ ہزار روپے ادھار بانگنے کے لیے بچوں کے گھر پر پہنچا تھا پہلے اس کی باتشیت دادی سے ہوئی دادی نے بچوں کی ماں کو بتایا کہ اس کو ادھار پیسے چاہیے تو بچوں کی ماں نے ان کی پتا کو فون کیا انہوں نے ہامی بری کہ ٹھیک ہے پیسے دے دیجئے اس کے بعد ساجد اوپر چلا جاتا ہے جہاں پر پالر ہے پہلا بچہ پانی کا گلاس لے کے جاتا ہے دوسرا بچہ بعد میں چائے لے کے جاتا ہے باری باری سے وہ دونوں کی ہتیا کر دیتا ہے اور جب تیسرا بچہ اوپر پہنچتا ہے تو اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہاں سے بچ کے بھاگنے کی ایک طرح کی کوشش کرتا ہے وہ سفل ہوتا ہے اس کو بھی اس میں چوٹ آئی ہے لیکن یہ پورا معاملہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے جو ساجش رچی وہ کہیں نہ کہیں اس ساجش کی اور اشارہ کرتا ہے کہ پہلے سے ساتھ میں دھاردار آتیار لے کے جانا اس کے بعد جب پولیس ساجد کو پکڑنے جاتی ہے تو پولیس کی اوپر فائرنگ کرنا اس کا مطلب معنی آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دشمنی وہ کرنے کچھ اور آئے تھے یعنی وہ ماں ہے جو بچوں کی ان پر بھی حملہ کر سکتے تھے اور دوسرا یہ بتائیے اب جعوید جو ہے ایسے میں اہم کڑی ثابت ہوگا اس کو پکڑنا اس کو دھردووشنا بہت ضروری ہے اس دشاہ میں پولیس کیا کر رہی ہے دیکھیں جگہ جگہ دوش دی جا رہی ہے ایف آئی آر میں جعوید کا نام بھی شامل کیا گیا ہے جعوید حالانکہ اوپر جہاں پر دونوں بچوں کی حتیہ ہوئی وہاں پر موجود نہیں تھا وہ گھر کے باہر ہی کھڑا رہا پوری گھٹنا کرم کے دوران شاید اس کی یہ کوشش نہیں ہوگی یہ کام پورا پولیس کو کرنا ہے لیکن ہم اگر قیاس لگا ہے اور اس میں تو جعوید نیچے کھڑا رہا شاید وہ ماں سے باتشیت کر کے ایک طریقے سے اس کو بیست رکھنا چاہتا ہوگا اور ساری گھٹنا کو انجام ساج نے دیا ہے بلکل تو مانو ہمارے سہیو کی بدائیوں میں ہے پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس نرممتہ سے جو بچوں کی حتیہ کی گئی اس کی اصلی وجہ کیا ہے جسنگی بتا رہے مانو کی وہ جو جعوید ہے دوسرا آروپی فلحال فرار ہے پولیس اس کے لیے جگہ جگہ دبش کر رہے ہیں دبش کر رہا